گلبرگاہ زلے میں کرونا کے تیسرے مرحلے کا سامنا کرنے تیار رہے ہیں عدداران کو گلبرگاہ زلہ کے نگران وزیر کی ہدایت گلبرگاہ زلہ میں ہوم کارنٹائن کی میاد چودہ سے اٹھائیویس ہی عام کر دی گئی گلبرگاہ زلہ کے نگران وزیر گوویند کارجول ڈیپٹی چیف منسٹر نے عدداران کو گلبرگاہ زلہ میں کرونا کے تیسرے مرحلے کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی ہے وہ آج منی ویدان سودہ کے آجیوٹوریم میں عدداران کے اجلاس کو مخاطب کر رہے تھے گوویند کارجول نے عدداران سے کہا کہ گلبرگاہ زلہ کرونا کے تیسرے مرحلے میں داقل ہو رہا ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے مکمل تیاری کریں اس کے لیے درکار ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف میڈیکل آلات عدویات کی فیرست مرتب کرتے ہوئے حکومت کو پیش کریں تاکہ اس کی فوری فراہمی ممکن ہو سکے گوویند کارجول کے استفتار پر اجلاس میں بتایا گیا کہ گلبرگاہ میں چالیس وینٹی لیٹرز موجود ہیں گوویند کارجول نے اسی وقت مہندرہ کمپنی سے سات ہزار پانس سو روپیے مالیت کے ایک سو وینٹی لیٹرز خریدنے کی ڈپٹی کمیشنر گلبرگاہ کو ہدایت دی انہوں نے کرونا وائرس کے تدارک کے لیے میکمہ سہت چودہ داران کو چوبیس گھنٹے کام کرنے اور دیہاتوں میں پی ڈیو افسران کو ہیڈ کوارٹر پر موجود رہنے کی ہدایت دی گوویند کارجول نے پولیس کمیشنر گلبرگاہ ایمین ناگراج اور یس پی گلبرگاہ جڑا مارٹین کو لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل آوری کو یقینی بنانے کی تاقید کی گوویند کارجول نے کرونا وائرس کے پھیلنے کو سختی سے روکنے کے لیے ہوم کارنٹائن کی مدت دوگنی کرنے کی ہدایت دی ہوم کارنٹائن کی موجودہ مدت چودہ یوم ہے جسے بڑا کر اب اٹھائیس یوم کر دیا جائے گا انہوں نے بیرون ممالک سے گلبرگاہ زلا آنے والوں پر بھی کڑی نظر رکھنے اور انہیں ہوم کارنٹائن میں رکھنے کی بھی ہدایت دی گوویند کارجول نگران ودیر گلبرگاہ زلا نے عدیداران کو جن لوگوں کو ہوم کارنٹائن میں رکھا جارہا ہے ان کے مکانوں پر ہوم کارنٹائن کی پرچی نصب کرنے کی ہدایت دی ڈیپٹی کمیشنر گلبرگاہ بی شرط نے اجلاس میں بتایا کہ گلبرگاہ زلے میں کرونا کے تین پوزیٹیو ریپورٹیں آئیں پوزیٹیو فرد کے راست رابطے میں آنے والے 99 افراد کو پرائمری کانٹیکٹ اور 388 افراد کو سیکنڈری کانٹیکٹ کی حیثیت سے شناک کرتے ہوئے ان پر کڑی نگرانی رکھی جا رہی ہے ڈیپٹی کمیشنر نے بتایا کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران بی رونی ممالک سے 681 افراد گلبرگاہ زلہ آئے ان تمام کو ہوم کارنٹائن میں رکھا گیا ہے جبکہ 517 افراد نے ہوم کارنٹائن کی مدت مکمل کر لی ہے اور انہیں ہوم کارنٹائن سے آزاد کر دیا گیا ہے 29 افراد کو آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے گلبرگاہ زلے میں کرونا کے مجتبہ مریضوں کے علاج پر مامور ڈاکٹرس اور کبی عملے کو 465 پرسنل پروٹیکشن کٹس دیے گئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر گلبرگاہ نے بتایا کہ جیمز اسپتال گلبرگاہ اور ای ایس آئی اسپتال گلبرگاہ کو کرونا کے علاج کے لیے مختص کر دیا گیا ہے کمیشنر سٹی کارپوریشن گلبرگاہ راہل پانڈوے نے بتایا کہ گلبرگاہ زلے میں صفائی کو ترجی دی جا رہی ہے گلبرگاہ شہر کو چار زونز میں تقسیم کرتے ہوئے روزانہ ڈس انفیکشن عدویات کا چھڑکا ہو کیا جا رہا ہے گلبرگاہ سٹی کارپوریشن کی جانب سے ٹاٹا ایس ہی گاڑیوں کے ذریعے شہر کے تمام وارڈس میں گھر گھر ترکاریاں پہنچائی جا رہی ہیں آئندہ کرانہ شیابی سربراہ کرنے کا منصوبہ ہے ڈاکٹر رومیش جادو یمپی گلبرگاہ دتات رایا پاتل ریور سباش گتیدار بسوراج متھی موڑو ڈاکٹر عویناش جادو ارکانی سمبلی ڈاکٹر پی راجہ سی ای او گلبرگا زلہ پنچائت ڈاکٹر محمد عبدالجببار زلہ ہیلث آفیسر گلبرگا ڈاکٹر کبیتہ پاتل دین جیمز ہسپتال گلبرگا ڈاکٹر محمد شفیو دین سپرینٹینڈنٹ جیمز گلبرگا ڈاکٹر اے ایل ناغراج دین اس آئی میڈکل کالج گلبرگا ڈاکٹر امبار آیا رودروڈواری گلبرگا زلہ سرجن کے علاوہ ڈیگر عدداران اجلاس میں شرکت کی